اب واپس میں آپ کو اسرائیل لے جاتا ہوں یہی کونسپٹ اسرائیل کو یا تو اسرائیل اپنا رہا ہے یا اسرائیل کو اپنانا پڑے گا اسرائیل کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو پھر سے زمین گرنی پڑے گی اور جو آپ نے غلط کام کرے تھے پہلے زمین چھوڑنے کی اس کو جو بھی پرائس آپ کو دینا پڑے جو بھی کرنا پڑے گازہ وازہ سب لے کے ختم کرو کیونکہ یہ رکیں گے نہیں یہ اٹیک کرتے رہیں گے آپ کے اوپر ٹھیک ہے اب دوسرا ایک تو یہ چپٹر ہو گیا دوسرا چپٹر کیا ہے دوسرا چپٹر یہ ہے کہ امریکہ اور رشن فورسز کے بیچ میں تنہ تنہی ہو گئی اور میجر ڈپلائیمنٹ ہو گیا ہے راکٹس و آکٹس سب انہوں نے لگا دیئے کیوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب دوسرا سٹوری اس پرکار سے ہے کہ اگر آپ اس مائپ کو دیکھیں تو یہ رشیا کا چھوڑ ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ ایک چھوڑ ہے رشیا کا this is the end right آپ اس کو دھیان سے دیکھئے correct اب پوری دنیا کا سفر کیجئے کرتے رہیے آکٹکوشن آپ نے پار کرا ایٹلانٹک آپ نے پار کرا اور دوستوں یہاں پہ آپ پہنچ گئے یہ الاسکا ہے یہ جو الاسکا ہے یہ ایک زمانے میں روس کا حصہ ہوا کرتا تھا اور روس نے اس کو امریکہ کو بیچ دیا کوڑیوں کے دام بیچ دیا اب الاسکا کیوں کی دنیا گول ہے کیوں کی دنیا گول ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کیوں کی یہ فلیٹ اپنے مپ بنا رکھا ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اے چھوڑ ہے چھوڑ نہیں یہ کیوں کی دنیا گول ہے الاسکا انڈ رشیا یعنی کی یونیٹ سٹیس اور رشیا یہ نیبرز ہیں اور ڈیومیڈ آئیلنڈ ہیں بیچ میں ڈیومیڈ آئیلنڈ کچھ پڑتے ہیں روس میں کچھ پڑتے ہیں امریکہ میں اور دوستوں ان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں جو فرق ہے یہ جو بیچ میں سمندر پڑتا ہے ان کے دیومیڈ آئیلنڈز کے سمندر جو پڑتا ہے وہ سمندر جب ونٹرز میں فریز ہو جاتا ہے تو آپ پیدل چل کے امریکہ سے روس جا سکتے ہیں ٹیکنکلی سپیکر وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے وہاں پہ فوجی ڈیپلوئیڈ ہیں گولی مار دیں گے وہ بات آلگ ہے لیکن آپ ٹیکنکلی جا سکتے ہیں اور فاصلہ آپ کو پتا ہے کتنا ہے امریکہ اور راشیہ کے بیچ میں اگر آپ ڈیومیڈ آئیلنڈز کی طرف سے دیکھیں تو چار کلومیٹر only four کلومیٹرز only four کلومیٹرز اور ونٹرز میں جب بالکل اتنی موٹی برف کیسے لئے اس کے اوپر گاڑی چڑھاؤ تین چار منٹ کے اندر اب راشیہ پہنچ جاؤ یہ جو چیز ہے یہاں پہ this is very dangerous تو یہاں پہ اب جا کے ویپن پلیٹ فارمز ڈپلوئی ہو رہے ہیں اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ رشین ائرکرافٹ وہ الاسکا کے پاس اوڑ رہے ہیں رشین ائرکرافٹ یعنی کہ یہ رشیا ہے یہاں سے یہاں سے یہ پلانا ہے ٹھیک ہے نا یہ پلانا ہے یہ انڈی آر ہے یہاں سے پلینز اوڑ رہے ہیں اور یہ الاسکا ہے دوستو یہاں پہ بیچ میں اس پورے ایریا میں پلینز اوڑ رہے ہیں رشین پلینز اور امریکن پلینز اوڑ رہے ہیں کسی دن اگر miss calculation ہو گیا بھگوان نہ کرے کبھی ایسا ہو لیکن اگر ہوتا ہے in the end we are human beings ہو سکتا ہے کہ رشین پائلٹ کو لگے کہ امریکن پائلٹ رشین ائر سپیس میں انٹر کر رہا ہے اس نے میسیج پاس کرا کہ سر میرے لئے کیا حکم ہے نیچے سے آئے کہ انگیج کرو بٹن دبایا گوڈ نائٹ پھر امریکنز کے رسپونڈ نہیں کریں گے تو دوستو یہ جو پورے دنیا کا میں نے سوچا بتا دوں آپ کو آج یہ کرنا پڑے گا دیکھئے اسرائیل کی مجبوری ہے اسرائیل کو expand کرنا پڑے گا اگر اسرائیل کو survive کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے یہ جو الاسکا اور رشیا والا معاملہ ہے اس کو بھی de-escalate کرنے کی بہت بہت آوشکتہ ہے دوستو بہت آوشکتہ ہے